نون لیگی امین اے مائزہ حمید اور تہمینہ دولتانہ فیملی انٹی کرپشن کے نشانے پر آ گئی مائزہ حمید کے شوہر عمر گجر اور تہمینہ دولتانہ کے بھائی زاہد دولتانہ کل طلب کر لیے گئے دونوں پر سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام ہے قبضے کا الزام ہے مزید بات کریں گے نمائندہ پبلک نیوز ادریس شیخ سے ادریس اس حوالے سے اپٹیٹ کیجئے گا اجبالکل مسلم ملک نون سے تعلق رکھنے والی امین اے مائزہ حمید اور سابق ممبر قوم اسمبلی تہمینہ دولتانہ کے خاندان جو ہے انٹی کرپشن پنجاب کے ریڈار پر آگے ہیں سلسلے میں انٹی کرپشن پنجاب نے مسلم ملک نون کی امین اے مائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد گجر اور سینئر احمد نمہ مائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد گجر اور تہمینہ دولتانہ کے بھائی مائزہ حد دولتانہ کے دو الگ الگ ریفرنسز بھیجی ہیں اور ان ریفرنسز میں ایڈیسکی ویہاڑی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مائزہ حمید کا خاوند عمر ارشد گجر ویہاڑی میں محکمہ نہار کی 63 کنال قیمتی سرکاری راجی پر قابض ہیں جبکہ عمر ارشد گجر محکمہ نہار کے افسران اور اہلکاروں کے سا ملی بگت کر کے اسلام ایڈ وکس ویجن کی زمین پر پندرہ سال سے غیر قنونی طور پر قابض ہیں جبکہ مائزہ حد دولتانہ سے مطلق یہ بھی بتایا گیا اس ریفرنسز میں کہ گزشتہ پندرہ سال سے محکمہ نہار کی 48 اکڑ زمین پر وہ قابض ہیں میاں زاہید دولتانہ نے سیاسی افسران کی ملی بگت سے اسلام ایڈ وکس ویجن کی زمین پر قبضہ کیا زاہید دولتانہ اور عمر ارشد گجر نے محکمہ نہار کے افسران کی ملی بگت سے قومی خزانے کو کروڑ اور روپے کا نقصان پہنچا ہے ویہاڑی کے ریفرنس میں یہ بتایا گیا اور اس معاملے کی مکمل چانبین اور بیلاگ تحقیقات دی ہے پنچاب گوہر نفیس نے ریجنل ڈائریکٹر موسکو انکواری کا حکم دے دیا اور مکمل انکواری کے بعد تمام محفاظ کو انکران خلاف قانونی کاروائی عمل میں ملائے جائے گی اس سلسلے میں دونوں جو نامزدہ فراد ہیں ان کو کل ذاتی حیثیت میں یہ جو کرپشن انکواری ہے اور سرکاری زمین پر قبضے کا معاملہ ہے اس میں پیش ہونے کی ہرائی ٹھیک ہے بہت شکریہ ادریس آپ کا